بھٹو اور پوٹن اپنی اپنی قوموں کے محسن سویت یونین کی معاشی کامیابیوں کی نمائش کا بورس یلسن اور یا یا خان نے مادر وطن سے ایک جیسا ظلم کیا کیا پوٹن کے ساتھ بھٹو جیسا سلوک ہوگا؟ آج ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں ودنخواہ لجائے جائے گا آخر یہ ودنخواہ کیا ہے؟ حقیقت میں یہ مختلف حالز، یادگاروں، پارکوں، فواروں، مجسموں اور میوزیمز پر مشتمل ایک عظیم کھلا شہر ہے جو ایک ہی جگہ آپ کو سویت یونین کی کامیابیاں دکھاتا ہے اردو میں آپ اسے سویت یونین کی معاشی کامیابیوں کی نمائش گاہ کہہ سکتے ہیں اول تو ہر ایک حال یا میوزیم میں ایک خاص شعبے میں سویت ملک نے انقلاب کے بعد جو کچھ حاصل کیا اس ترقی کو دکھایا جاتا ہے پھر یہ کہ مختلف سویت ریاستوں کا علا دلدہ طرف اور کامیابیاں بھی دکھائی جاتی ہیں ماسکو میں یہ ایک بہت خوبصورت پر رونک نمائش گاہ ہے جو سارے سویت جن کی ترقی پر روشنی ڈالتی ہے اسی طرح کے ودنخواہ یا نمائش گاہیں ہر سویت ریاست کے دور مقام میں بھی قائم کی گئی ہیں جو کہ اس ریاست کی ترقی پر روشنی ڈالتی ہیں یہ بارک، میوزیم اور یادگاروں کا مجموعہ 1935 میں قائم کیا گیا تھا مقصد اس کا یہ تھا کہ غیر ملکوں یا مہمانوں نیز دولبات، طالبات اور تحقیقات کرنے والی اسابدہ کو ایک ہی جگہ سویت ریاست کے بارے میں تفصیل ان معلومات دی جاسکیں ودنخواہ میں جب آپ مین داہلہ پوائنٹ پر پہنچتے ہیں تو سامنے ہی ایک کسان جوڑے یعنی عورت اور مرک کے مجسمے بنے ہوئے ہیں جنہیں گندم کا بہت بڑا خوشہ اٹھائے ہوا ہے دوسری طرف نظر ڈالیں تو آپ کو ماسکو کا استانکینہ، ٹاور یا ٹیوی ٹاور نظر آتا ہے تیسری طرف دیکھیں تو ایک بہت بڑی اور خوبصورت جادگاروں کا کمپلیکس ہے جہاں ہر سویت ریاست کے کلچر اور ثقافت کو پیش کرنے والے مجسمیں بنائے گئے ہیں ذری، سنتی اور ثقافتی ترقی کے بارے میں بڑی تفصیلات والے حال ہیں لیکن ہمیں جو سب سے زیادہ پسند آیا وہ خلائی ترقی کا حال تھا ہمیں بتایا گیا کہ ودنخہ تک میٹرو اور مونو ریل سروس بھی مہیا کی گئی ہے یہاں بھٹانگل گارڈن، بچوں کے کھیلنے کے لیے پارک بنائے گئے ہیں گویا علمی ترقی کے ساتھ ساتھ زندگی اور زندہ دلی کا سامان بھی مہیا ہے کوئی شخص بھی سارا دن اس نمائشگاہ میں گزار سکتا ہے اور تب بھی معلومات حاصل کرنے کی پیاس نہ بچ سکے گی سمندری زندگی بھی ایک بہت بڑی ایکوئرم میں دکھائی گئی ہے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سویت ملک میں انیس سو سترہ میں سویت ریاست قائم کی گئی انیس سو چوبیس تک سارا سیاسی و معاشی نظام نئے سوشلسط اور طریقوں پر قائم کیا گیا اور دس سال بعد ہی یعنی انیس سو پینتیس میں سویت ملک اپنی ترقی کے عروج تک پہنچ گیا تب ہی ماسکو زیر زمین زیلوے اور ودنخہ جیسے ادارے قائم کیے گئے سویت لوگوں نے ابھی نئے معاشرے میں سانس لی تھی کہ انیس سو کیالیس میں وہ دوسری عالمی جنگ کا شکار ہو گئے سویت موشی کامیابیوں کی یہ نمائشگاہ پہلے زری ترقی کے نمائشگاہ کے طور بنائی گئی پھر اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اب اس میں یوں تو ہر جگہ ہر جادگار اور ہر چیز قابل توجہ تھی لیکن ہمیں خلائی حال سب سے زیادہ پسند آیا اگر ہم امریکہ اور سویت جنگ کا مقابلہ کریں تو سویت ملک نے جنگ عظیم اول کے ان مہینوں میں جب جنگ اروج پر تھی اپنے قیام کا اعلان کیا تب دنیا بر کے سرمایدار ملکوں نے اپنے فوجی سویت ملک کے اندر داخل کر دیئے اور یہاں کئی سال تک سبل واد چاری رہی سویت ملک نے جنگ عظیم کے معاشر سے اپنے سپائیوں کو واپس بلا کر امن کی ابتدا کی دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے اپنی ترقی کا یوں مظاہرہ کیا کہ جاپان کے مشہور شہروں ہیروشیما اور ناگساکی پر ایٹم بم پھینکے یوں انسانیت کے خلاف اولین جرائم کیے